امثال اور اس کا چودوں باب جو پینتیس آیات پر مشمل ہے دانا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے راست رو خداون سے ڈرتا ہے پر کجرو اس کی حکارت کرتا ہے احمق میں سے غرور پھوٹ نکلتا ہے پر دانش مندوں کے لب ان کی نگہبانی کرتے ہیں جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے لیکن غلے کی افضائش بیل کے زور سے ہے دیانت دار گواہ جھوٹ نہیں بولتا لیکن جھوٹا گواہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تھٹھا باز حکمت کی تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا لیکن صاحب فہم کو علم آسانی سے حاصل ہوتا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے لیکن احمقوں کی ہماکت دھوکہ ہے احمق گناہ کر کے ہستے ہیں پر راستکاروں میں رضا مندی ہے اپنی تلخی کو دل ہی خوب جانتا ہے اور بیگانہ اس کی خوشی میں دخل نہیں رکھتا شریر کا گھر برباد ہو جائے گا پر راست آدمی کا خیمہ آباد رہے گا ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں ہنسنے میں بھی دل غمگین ہے اور شادمانی کا انجام غم ہے برگشتہ دل اپنی روش کا عجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے داناں ڈرتا ہے اور بدی سے الگ رہتا ہے پر احمق جھنجلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے زود و رنج بے وکوفی کرتا ہے اور برے منصوبے باندھنے والا گھنونا ہے نادان ہماکت کی میراز پاتے ہیں پر ہوشیاروں کے سر پر علم کا تاج ہے شریر نیکوں کے سامنے جھکتے ہیں اور خبیص صادقوں کے دروازوں پر کنگال سے اس کا ہمسایہ بھی بیزار ہے پر مالدار کے دوست بہت ہیں اپنے ہمسایے کو حکیر جاننے والا گناہ کرتا ہے لیکن کنگال پر رحم کرنے والا مبارک ہے کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر مو کی باتوں میں محض محتاجی ہے داناؤں کا تاج ان کی دولت ہے پر احمقوں کی ہماکت ہی ہماکت ہے سچا گواہ جان بچانے والا ہے پر دروغ گو دغبازی کرتا ہے خداون کے خوف میں قوی امید ہے اور اس کے فرزندوں کو پناہ کی جگہ ملتی ہے خداون کا خوف حیات کا چشمہ ہے جو موت کے پھندوں سے چھٹکارے کا باعث ہے ریایہ کی کسرت میں بادشاہ کی شان ہے پر لوگوں کی کمی میں حاکم کی تباہی ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے بڑا کلمند ہے پر وہ جو جھکی ہے ہماکت کو بڑھاتا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی احانت کرتا ہے لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے شریر اپنی شرارت میں پست کیا جاتا ہے لیکن صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے حکمت اکلمند کے دل میں قائم رہتی ہے پر اہمکوں کا دلی راز فاش ہو جاتا ہے صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے اکلمند خادم پر بادشاہ کی نظرِ انائت ہے پر اس کا کہر اس پر ہے جو رسوائی کا باعث ہے